اس کے بعد اس شہر کا تذکرہ کیا گیا جس کو ہم سبا کہتے ہیں در حقیقت شہر سبا یہ جو یمن کا دارو سلطن السنہ ہے یہاں سے تین رات کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے شہر سبا یہاں ایک ڈیم تھا جس ڈیم کو اس ڈیم کو سد مآارب کہا جاتا تھا تقریبا یہ ایک ہزار آٹھ سو فٹ اونچا تھا اور بیالیس فٹ تقریبا لمبا تھا چوڑائی میں اتنا اور اونچائی میں اتنا اور انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر کے پانی اسی میں آنے کا راستہ بنا دیا تھا ہمیشہ ڈیم بھرا رہتا تھا اور یہ لوگ ایک وادی میں رہتے تھے اور تین سو مربع میل کے اوپر یہ پوری کی پوری آبادی ان کی تھی یہ وادی میں رہتے تھے اور وادی کے دونوں کناروں پر گنجان باغات تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زبردست نعمتوں سے نوازا تھا ہر طریقے کے پھل ان کے باغوں کے اندر موجود رہتے تھے ہمیشہ ان کے باغ پھلوں سے پھولوں سے بھرے رہتے تھے اور ایک بلدتن تحیبتن وربن غفور یہاں بھی کوئی کیلہ نہیں رہتے تھے مچھر کھٹمل بچھو حساب یعنی فضا اس طریقے کی تھی کہ زہریلی چیزیں اور زہریلے کیلے یہاں اس فضا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے تھے لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ڈیم کے اوپر چوہوں کو مسلط کر دیا اور ڈیم کمزور ہو گیا اور پورا کا پورا پانی ان کے باغات کی طرف چل نکلا اور ان کی پوری کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو گئی اور سارے کے سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا کرے تو ان نعمتوں کا شکریہ ضروری ہے اگر نعمتوں کا شکریہ عطا نہیں کرتا تو اس نعمت کو اسے چھین لیا جاتا ہے اللہ نے حکومت دی تھی کتنے سو سالوں تک ہم لوگوں نے یہاں حکومت کی اللہ تبارک و تعالی کا کام انہوں نے کیا سب کچھ کیا انہوں نے اللہ کا کام نہیں کیا انہوں نے اللہ کا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا نتیجہ کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی آج وہ قلعے جہاں ہٹو بچوں کی آوادیں آتی تھیں مشاہ ویران پڑے ہوئے ہیں سامپوں کا مسکن ہے وہ محلات جن میں رانیاں عورتیں دربان کھڑے رہتے تھے رہتے تھے آج وہاں سامپ اور بچھو رہتے ہیں سامپ اور بچھو کا مسکن نہیں یہ عبرت کی جگہ ہے اور عبرت کی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں